ہائی سٹیورنٹس میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب آج کے لیکچر میں ہم کائنٹس اف واب ڈسکس کریں گے جس کی گرامر میں بہت زیادہ اہمیت ہیں میڈیا سٹیورنٹس اگر آج کے لیکچر آپ غور سے سن لیں تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی کائنٹس اف واب سے ریلیونٹ پرابلم نہیں ہوگی تو آپ کا ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے ہم ڈاریکٹ ٹوپک پہ آتے ہیں کائنٹس اف واب ڈسکس کرنے سے پہلے ہم واب کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اف واب is a word used to express an action or state یعنی ایک واب ایسا لفظ ہوتا ہے جو ایک ایکشن یا state کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایکزامپلز پہ آئیے گا آپ کو فوراں سمجھ میں آجائے گا ہمارے پاس ایکزامپل ایکشن یعنی گھوڑا تیز دوڑتا ہے اس سنٹینس میں رنس ایکشن ہے اس لیے رنس واب ہے اس کو ایکشن واب بھی کہتے ہیں اسی طرح ایکزامپل بچ سو ہے i am a student یعنی میں ایک سٹینس ہوں اب اس سنٹینس میں غور کیا جائے تو کہا جا رہا ہے i am میں ہوں تو am کے ذریعے state کو شو کیا جا رہا ہے لہٰذا am جو ہے یہ واب ہے اس کو لینکنگ واب بھی کہتے ہیں تو یہ تھا جی واب کی ڈیفینیشن اور ایکزامپلز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کائنٹس اف واب کو کائنٹس اف واب کو ٹائٹس اف واب بھی کہتے ہیں کائنٹس اف واب ہیں جی مین وابس آکسلوری وابس ٹرانسیتیب اینٹرانسیتیب وابس فائنائیٹ اینڈ نون فائنائیٹ وابس رگلر اینڈر ایرگلر وابس انزر موڈل وابس یہ ہیں جی کائنٹس اف واب اب ہم ون بائی ون ان کو دیجیل سے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مین وابز کی مین وابز اردہ وارڈز دار ایکچولی شو در ایکشن اور ایکٹیویٹی اف سابجیکٹ یعنی مین وابز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اصل میں سابجیکٹ کی ایکشن یا ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتے ہیں مین وابز can stand alone یعنی مین وابز تنہا بھی استعمال ہو سکتے ہیں مین وابز کی اگزامپلز ہیں write, go, learn, wash, touch, etc مین واب سے ریلونٹ ایگزامپل سنٹینسز ہیں کار رنز کار دوڑتی ہیں اس سنٹینس میں رنز مین واب ہیں کیونکہ یہ سابجیکٹ کے ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے اسی طرح نیکس ایگزامپل ہے ہم لکھتے ہیں اس سنٹینس میں رنز مین واب ہیں لاسٹ ایگزامپل ہے مین واب کی آئی ریڈ میں پڑھتا ہوں اس سنٹینس میں ریڈ مین واب ہے مین واب کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں جی آگسلوری وابس آگسلوری وابس کو ہیلپنگ وابس بھی کہا جاتا ہے آگسلوری وابس آر دو ورڈز آر دو ورڈز دو دو مین وابس یعنی جو وابس میننگ فل سنٹینس بنانے میں مین وابس کی مدد کرتے ہیں انہیں آگسلوری وابس کہا جاتا ہے آگسلوری وابس کین نوٹ سٹینڈ الان یعنی آگسلوری وابس تنہا استعمال نہیں ہو سکتے ایگزامپلز ہیں اس ہیس ہیس ہیو ایچ سٹرہ سنٹینسز ہیں جی ہی اس رائٹنگ وہ لکھ رہا ہے اس سنٹینس میں اس آگسلوری واب ہے کیونکہ یہ مین واب رائٹنگ کی ہیلپ کر رہا ہے سنٹینس کو میننگ فل بنانے میں ایگزامپل نوٹ سو ہے وہ جا چکی ہے اس سنٹینس میں ہیس آگسلوری واب ہے کیونکہ یہ مین واب گون کی ہیلپ کر رہا ہے سنٹینس کو میننگ فل بنانے میں ایگزامپل نوٹ 3 ہے میں کر چکا ہوں اس سنٹینس میں ہیس آگسلوری واب ہے کیونکہ یہ مین واب دن کی ہیلپ کر رہا ہے سنٹینس کو میننگ فل بنانے میں آگسلوری واب ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹرانسیٹیو اور انٹرانسیٹیو واب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹرانسیٹیو واب کی یعنی اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ واب ٹرانسیٹیو ہوتا ہے اگر ایکشن سٹاپ نہیں کرتا ایجنٹ کے ساتھ بلکہ یہ آگے چلتا ہے تو اگزامپلز پہ آئیے گا ہی پکڈ این اپل اس سنٹینس میں پکڈ ٹرانسیٹیو واب ہے کیونکہ یہاں پہ ایکشن سٹاپ نہیں کر رہا بلکہ آگے کونٹینیو ہیں اگزامپل میں سو ہے اس سنٹینس میں ٹرانسیٹیو واب ہے کیونکہ یہاں پہ ایکشن سٹاپ نہیں کر رہا اسی طرح ٹرانسیٹیو واب کی لاسٹ اگزامپل ہے اس سنٹینس میں ٹرانسیٹیو واب ہے ٹرانسیٹیو واب کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ان ٹرانسیٹیو واب A verb is انٹینسیٹیو When the action stops with the agents It does not pass from the agents to anything else یعنی آپ یہ سمجھ لے کہ واب انٹینسیٹیو ہگا اگر ایکشن سٹاپ کر جائے گا agent کے ساتھ اور آگے continue نہیں ہگا تو ایزامپل پہ آئیے گا ایزامپل لبر ایکسیٹیو The boy Smiled اس سنٹینس میں سمائل انٹینسیٹیو واب ہیں کیونکہ یہاں پہ ایکشن سٹاپ کر گیا ہے اسی طرح ایکزامپل نبضو ہے the temperature is rising اس انڈنس میں رائزنگ انٹرانسیٹیو واب ہیں کیونکہ یہاں پہ ایکشن سٹاپ کر گیا ہے انٹرانسیٹیو واب کی لاسٹ ایکزامپل ہے he is so happy اس انڈنس میں اگر غور کیا جائے تو ہیپی ہمارے پاس ایڈ واب ہیں یہ اوبجیکٹ نہیں ہے ایسا سنڈنس جو اوبجیکٹ کے بغیر ہو وہ انکومپلیٹ ہوتا ہے اور یہ ایکزامپل ہے انٹرانسیٹیو کی اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں فائنائٹ اور نون فائنائٹ واب کو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائنائٹ واب کی فائنائٹ وابس are action words that indicate the tense person and number in a sentence it change form if the tense person اور number change my dear students آپ یہ سمجھ لیں وہ سارے وابس جو tense چینج کروا دیں فائنائٹ وابس کہلاتے ہیں تو ایکزامپلز پہ آئیے گا آلیا sits on the floor surrounded by sisters اس sentence میں دیکھا جائے تو sits فائنائٹ واب ہیں کیوں کیونکہ اگر ہم sit کو second form میں change کر دیں تو یہ tense change کروا دے گا present سے past میں لہٰذا sits جو ہیں یہ فائنائٹ واب کی ایکزامپل ہے ایکزامپل ملوضوع ہے آلیا and لیلا sit on the floor surrounded by sisters اس sentence میں بھی sit فائنائٹ واب ہیں کیونکہ یہ tense change کروا سکتا ہے non-finite وابس non-finite وابس are the وابس that do not change even if the subject change in number or person یعنی وہ سارے وابس جو tense change نہ کروائیں non-finite وابس کہلاتے ہیں ایکزامپل ہیں آصف sits on the floor to play اس sentence میں دکھا جائے تو to play non-finite واب ہیں کیوں کیونکہ یہ tense change نہیں کروا سکتا یہ ہر جگہ پہ اسی form میں ہی استعمال ہوگا ایکزامپل ملوضوع ہیں آصف and کاشف sit on the flow to play اس sentence میں بھی to play non-finite واب کی ایکزامپل ہے کیونکہ یہ tense change نہیں کروا سکتا اب ہم discuss کرنے لگے ہیں regular and irregular واب کو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں regular واب کی صرف ڈ لگایا ہے تو یہ deceived بن گیا ہے تو اگر ہم third form یعنی past participle بھی دیکھیں تو وہاں بھی یہ deceived ہے اس لیے یہ example ہے regular walk کی اسی طرح example number سو ہے walk اور past میں ہم جائیں تو ہم نے ed لگا دیا ہے اور اگر ہم past participle یا third form میں اس کو لے جائیں تو وہاں بھی یہ walked ہے لہٰذا یہ example ہے regular verbs کی اب ہم discuss کرنے لگیں irregular verbs verbs that do not end with ed in their past form but change their spellings are called irregular verbs یعنی ایسے verbs جن کی second یا third form d یا ed لگا کر نہ بنائی جائیں بلکہ ان کی spelling change ہوتے ہیں ان کو ہم irregular verbs کہتے ہیں examples ہیں ہمارے پاس write یہ present ہے اور past میں دیکھیں تو یہ rows ہے اور past participle میں دیکھیں تو یہ written ہے اسی طرح come یہ present میں ہے اور came past میں ہے اور past participle میں یہ کم ہیں تو یہ example ہیں irregular verbs کی last میں ہم discuss model verbs a model verb is a type of helping verb that is used to express ability possibility permission or obligation یعنی ایک model verb helping verb کی قسم ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے قابلیت کو ظاہر کرنے کے لئے یا امکان کو ظاہر کرنے کے لئے یا اجازت کو ظاہر کرنے کے لئے یا فریضے کو ظاہر کرنے کے لئے model verbs کی examples ہیں can could may might shall should must etc تو examples sentences ہیں Ali can do this walk walk Ali یہ کام کر سکتا ہے اس sentence میں can model walk ہے کیوں کیونکہ یہ اس کی ability کو ظاہر کر رہا ہے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ability کو اگر ظاہر کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا model walk کہلائے گا اسی طرح example موضوع ہے کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس sentence میں can model walk ہے کیوں کیونکہ یہ permission کو ظاہر کر رہا ہے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ permission کو اگر یہ ظاہر کرے گا تو یہ model walk کے زمرے میں ہی آتا ہے اسی طرح last example ہے you must go there اس sentence میں master model walk ہے تو یہ تھچی ہمارا topic جس میں ہم نے kinds of walk کو detail سے discuss کیا آنشور آج کا topic آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو grammar سے relevant کسی بھی طرح کے topic میں پرابلم ہو تو آپ اس ویڈیو کے comments box میں comments کریں ہم آپ کے لئے وہ lecture upload کر دیں گے grammar کی اس طرح کے مزید اچھے lecture سکھنے کے لئے آپ ہمارا youtube channel ar english lab ضرور subscribe کریں اور bell like ان کو پریس کریں تک کہ ہماری آنے والی ہاتھ نئی ویڈیو کا notification آپ کو ٹائم پر مل سکے Thank you Bye Bye ہماری